موسیقی آدھاب ناظرین آئی این این کی خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں شوکت علی صوفی پیشیں اب تک کی کچھ اہم خبریں نائب صدر ایم ونکیا نائیڈو نے جمعیرات کو پہلے سکھ گروہ نانک دیو جی کے یوم پیداش کے موقع پر ہم وطنوں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ان کا لازوال پیغام انصاف ہمدردی اور ہم آہنگی سے بھرپور معاشرے کی تعمیر میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے اپنی مبارک باتی پیغام نائب صدر جمہوری نے کہا کہ سکھ مذہب کے بانی گروہ نانک دیو جی اپنی نیک زندگی کے ذریعے سچائی ہمدردی اور راست بازی کا مذہر تھے ان کی الہامی تعلیمات ہمیں راست بازی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی رہیں گی کہ ذات اخیدہ یا مذہب سے قطع نظر تمام انسانوں کا احترام کریں انہوں نے کہا کہ گروہ نانک دیو جی نے ہمیں اقلاقیات کے راستے پر چلنے کا درس دیا وہ ہندوستان کے بلند و بالا روحانی اقلاق کے مشہور پر چارک تھے انہوں نے عام آدمی کو روحانیت سے جوڑ کر حقیقی معنوں میں مذہب کو عوام تک پہنچایا ہے وزیراعظم نرندر موڈی اتجاج کسانوں کے آگے جھپتے ہوئے متنازع ذرائی قوانین واپس لینے کا اعلان کیا موڈی نے جمعہ کے روز قوم سے قطع کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے ملک کے کسانوں سے معافی مانگی اور کہا کہ اس ماہ کے آخر میں شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہم تینوں خوانین کو منسوخ کرنے کا عمل مکمل کریں گے موڈی نے کہا کہ شاید ہماری تپسیہ کوششوں میں کچھ کمی تھی جس کی وجہ سے ہم کچھ کسانوں کو خوانین کے بارے میں سمجھا نہیں سکے لیکن آج پرکاش پروہ ہے کسی پر الزام لگانے کا وقت نہیں ہے آج میں ملک کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان قوانین کو واپس لے لیں گے لیکن ساتھیوں ہماری سرکار کسانوں کے کلیان کے لیے خاص کر چھوٹے کسانوں کے کلیان کے لیے دیش کے کرسی جگت کے ہیت میں دیش کے ہیت میں گاؤں گریب کے اجول بھوشش کے لیے پوری ست نشتہ سے کسانوں کے پرتی پورنا سمرپڑ بھاو سے نیک نیت سے یہ کانون لے کر آئی تھی لیکن اتنی پویتر بات پورنا روپش شد کسانوں کے ہیت کی بات ہم اپنے پریاسوں کے باوجود کچھ کسانوں کو سمجھا نہیں پائے بھلے ہی کسانوں کا ایک برگ ہی ویروت کر رہا تھا لیکن پھر بھی یہ ہمارے لیے مہتفور تھا کرسی ارتساتریوں نے بیگیاکینکوں نے پرگتیشل کسانوں نے بھی انہیں کرسی کانونوں کے مہتفور کو سمجھانے کا بھرپور پریاز بھی کیا ہم پوری بینمرتہ سے کھولے مند سے انہیں سمجھاتے رہے ہیں انیک مادھیموں سے بیaktیگت اور ساموہک باتچیت بھی لگاتار ہوتی رہی ہیں ہم نے کسانوں کی باتوں کا ان کے ترک کو سمجھنے میں بھی کوئی کور کسر باقی نہیں چھوڑی کانون کے جن پرابدھانوں پر انہیں اعتراض تھا سرکار انہیں بدلنے کے لیے یہ بھی تیار ہو گئی دو سال تک ہم نے ان کانونوں کو سسپن کرنے کا بھی پرستہ بھارتیہ کسان یونین کے رہنمار آکے سٹکیت نے جمعہ کو اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آدم نرندر موڈی کا یہ اعلان کہ حکومت گزشتہ سال نافذ کیا گئے تین فارم خوانین کو واپس لے لے گی یہ صرف ایک شروعات ہے اور پارلیمنٹ میں ذریع خوانین کو منسوخ کرنے تک احتجاج کرنے والے کسان اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹنگے انہوں نے مزید کہا کہ احتجاج کی تیادت کرنے والے کسانوں کی چھتری تنظیم سنکیت کسان مورچہ کا ایک اجلاس جمعہ کو بلائے جائے گا اس کے مطابق مزید کاروائی کا فیصلہ کیا جائے گا تاکہ ات نے کہا انہوں نے مزید کہا کہ سو سا چھ سو سے زائد کسانوں نے قوانین کے خلاف تحریک کو مضبوط بنانے اور آگے بڑھانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت ان کی قربانی کا احترام کرنے کی ضرورت ہے کوئی بڑا دل نہیں تو فائنل سال کمپنیو کے ایجینٹ ہے کون بڑا دل دکھا رہا بھئی لیا ہے تو کسانوں کا سنگھرس کا نتیجہ ہے یہ اور آج بھی اہرا فیری بہت ہو رہی ہے ایم ایس پی پہ گارنٹی کانون جب تک نہیں بنا گا آج کے لیٹ میں کسانوں کی فصلے بکتی رہے گی بجلی امیٹمنٹ بھی لہے اگر کوئی دو پسو رکھا گا اس کو کومیرسل کنکسل لینا پڑا گا سیڈ بیل ہاؤس میں رکھا ہوا ہے اگر آندولنہ ہوتا تو سیڈ بیل لے گاتے بیج کا کانون آ رہا ہے ابھی دن میں اگر بیج کا کانون آئے گا تو کون کسان اپنے کھیت میں کون سا بیج ہوئے گا یہ کمپنیاں بتائے گی یہ تو انہوں کا عدھکار ہونے جا رہا ہے یہ سنگھرس اور بھی لمبا چلے گا جاری رہے گا اور سرکار کو ہم نے کہا ہے کہ آپ باتچیت کا راستہ کھلو جب تک باتچیت نہیں ہوگی ہم تینوں جو کانون ہیں ان کو واپسی لیتے ہیں جب تک یہ پارلیمنٹ میں واپسی نہیں ہوں گے جب تک کسان وہیں پہ ہی ہے اور ایم ایس پی پہ گارنٹی کانون کیونکہ ایم ایس پی پہ گارنٹی کانون بن جائے گا تو پورے دیش کے کسانوں کو لاب ہوگا وہ ایک بڑا سوال ہے ہم یہاں پہ مہراشت میں بھی یہاں پہ آئے تو اگر ایم ایس پی پہ کانون ہو تو ایم ایس پی سے نچے پہ خرید نہیں ہوگی تو ہی کسان کو لاب ہوگا یہ کسان کی ایک جیت ہے اگر ایک سال بعد میں سرکار نے شود لی ہے یہ ان سہیدوں کو جاتتا ہے جو ساڑے سات سو سے زیادہ کسان سہید ہوئے یہ ان کو جاتتا ہے ان آدیواسیوں کو جاتتا ہے ان مزدوروں کو جاتتا ہے ان کسان محلاؤں کو جاتتا ہے جنہوں نے اس آندولوں کو حصہ بنا وہ چیہ دلی گیا یا نہیں گیا اپنے وہاں پہ رہا تو یہ ان کو یہ سنگھر کی جو گاتا ہے ان کو جاتتی ہے پونڈ روپ سے اور یہ انہی کی جیت ہے یہ بھی ہے الکسن کا بھی لگتا ہے کہ جس طرح سے ان کا گراپ گر رہا ہے موڈی سرکار کا وزیر زیرات جین ارنجن ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر آزم نرندر موڈی کی جانب سے گروہ نانک کی یوم پیداش کے موقع پر تین ذرائی قوانین کو غاپس لینے کا فیصلے کا قیر مقدم کرتے ہوئے بتایا کہ ٹیاریس حکومت اور وزیر آلہ کے چندر شکھر راؤ نے اس کی سخت مخالفت کی تھی اور وزیر آلہ کے چندر شکھر راؤ کی ہدایت پر ریاست کی وزران نے کالے ذرائی قوانین کے قلاف ریاست کے قومی شاہر آلہ پر دھرنا منظم کیا تھا اور ذرائی قوانین کے قلاف اسمبلی میں قراردار منظور کرتے ہوئے وزیر آزم کو روانہ کیا تھا جس کی بدولت آج وزیر آزم نرندر موڈی کو نہ صرف ذرائی قوانین واپس لینا پڑا بلکہ کسانوں سے معافی بھی مانگنی پڑی انہوں نے بتایا کہ وزیر آلہ کے چندر شکھر راؤ ملک بھر میں کسانوں کی ترقیہ اور فلاح و بہبود کے لیے جو اقدامات کیے وہ ملک بھر میں مثالی ہیں جینی رنجن ریڈی نے وزیر آزم نرندر موڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ جن کسانوں نے احتجاج کے دوران اپنی جانے قربان کر دی ان کے افرادیں خاندان کو ایکس گریشیا دینے کا انہوں نے مطالبہ کیا انہوں نے اپنی جانے دینے کو بہت بی بھی جانے دینے longitudinal رای تیرو انہوں نے جمال دے انہوں نے یا وزیر centی selected ابن plano مجھے Так Filon انے والم البpow üzer انہوں نے ملچانوں پر نباز تین کو نباز موسیقی 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 وزیر آئی ٹی و سنت کیٹی رامہ راو نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ عوام ہی طاقتور موقف رکھتی ہیں اور عوام ہی سپریم ہیں یہ بات آج اس وقت صحیح ثابت ہوئی جو وزیر اعظم نرندر مہدی نے مرکزی حکومت کی جانب سے لاغو کیا گئے تین ذرعی قوانین کو واپس لینے اور ملک کے کسانوں سے معافی مانگی ریاستی وزیر کیٹی رامہ راو نے اپنا ٹویٹ جے جوان جے کسان پر قتم کیا سابق اسمبلی سپیکر مدھو سودانچاری کو تلنگانہ کے گورنر تیمیل سائی ساندر راجن نے ایمیل سی کے طور پر نانزد کیا ہے ٹی آر ایس پارٹی کی تجویز کے بعد گورنر نے مدھو سودانچاری کے نام کو منظوری دی دی خبل عظیم ٹی آر ایس پارٹی نے گورنر کو کوشک ریڈی کا نام تجویز کیا تھا تاہم پارٹی نے ایمیل اے کوٹے کے تحت ان کے نام کا اعلان کرنے کے بعد اپنی تجویز واپس لے لی بعد میں گورنر کوٹا ایمیل سی سیٹ کے لیے مدھو سودانچاری اور دیش پتی سری نواز کے نام سامنے آئے تاہم ٹی آر ایس نے مدھو سودانچاری کے نام کی تجویز کی جسے گورنر نے منظوری دی صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اور اکنے پارلیمنٹ ریون تریڈی نے وزیراعظم نرندر موڈی کی جانب سے تین ذرعی قوانین کو واپس لینے اور یہ قوانین لاغو کرنے پر ملک کے کسانوں سے معافی مانگنے کا خرم اپدم کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے کسانوں کی کامیابی ہے ریون تریڈی نے بتایا کہ ملک بھر میں اور تلنگانہ میں کانگریس مرکزی حکومت کے کالے ذرعی قوانین کے قلاف زبردست احتجاج منظم کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالا تھا کہ یہ قوانین واپس لے اس کے علاوہ کانگریس اراکین اسمبلی نے تلنگانہ اسمبلی میں کئی مرتبے ذرعی قوانین کو واپس لینے ایوان میں خراردار پیش کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم چندر شکر راو کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مخالف عوام مخالف کسان جو غلط فیصلے لیے اس پر نادیم ہوتے ہوئے اپنے فیصلوں کو واپس لینے کے غدامات کریں ایوان میں خراردار پیش کرنے کے لیے ایوان میں خراردار پیش کرنے کے لیے ایوان میں خراردار پیش کرنے کے لیے اچھم پیٹن نوچے حیثرباد ورکو پادی آترا جیشی تلنگان راشترم لوں رائثولن چیتنے وانتظم جیشی تلنگان کاؤنگری شاکوڑی پوراٹم لوں باغسوامیوں چیشی ایتے ای روز دردری شٹکرم مدتی روز ای رائثو ویتریک نالچட்டாலன் اوپسام ورینچ کنونٹے وندل آد ماند رائثول پرانہالو دککی بھی ای پداموڑو نیللو ڈیلڈی سرہتو لوں چالکی وانکو یندک یندی وندل آد ماند پرانہالو دیشک کنن تاروات موڈی گاری وینک که دیشک کنن رو دینکی موڈی گاری بھاری مولیم چللین چالچندے ای روز موڈی گار اتر پردیش لو یہ نکلو نیانے آلو چنن تو اتر پردیش لو ادکارم کول پوتو نمنا دککم توٹی چٹالن وینک که دیشکو نڑو ایدے چکنن کنوینر سیاسی مور کمیٹی تلنگانہ پردیش کانگریش کمیٹی محمد علی شبی نے کہا کہ سابق وزیر اعظم شریمتی اندرہ گاندی دنیا کی سب سے طاقتور اور باہمت قاتون تھی جس نے ہندوستان کو نیو کلئر طاقت بنانے کے لیے عالمی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سخت گیر پیسلے پر عمل کرتے ہوئے ہندوستان کو بڑی طاقتوں میں شامل کروایا اندرہ گاندی کی یوم پیداش کے موقع پر آئی این این سے بات کرتے ہوئے سینئر کانگریشی خید شبیر علی نے کہا کہ اندرہ گاندی نے بنگلہ دیش کو آزاد کرواتے ہوئے بنگلہ دیشی عوام کو عزت نفس دلوانے میں احمد رول ادا کیا شریف مطیندرہ گاندی جی کی یوم پیداش ہے اور بہبور ہندوستان میں لوگ ان کی یوم پیداش کو دھوم سمانا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے غریبی ہٹاؤ غریبوں کو غریبی ہٹاؤ کہے کر ٹونٹی پائنٹ پرگرام لاکر غریبوں کو اخلیتوں کو مسلمانوں کو مزدوروں کو ہر ایک کو ساتھ دے کر اس ملک کو شکتی یعنی کوکران میں پہلی دفعہ نیوکلر ٹیسٹ کر کے دنیا کے اندر یہ نیوکلر ملک میں شامل کرانے والی کوئی خواہد ہے تو وہ شریف مطی اندرہ گاندی تھے اور یہی اندرہ گاندی تھے پاکستان کے دو تکڑے بنا کر ایک پاکستان کو بنگلہ دیش کا نیا حصہ سیکریٹری کل ہند کانگریس کمیٹیو سابق وزیر جین چننہ ریڈی نے ملک میں گنڈا راج کے ذریعے نفاس کردہ تین سیاہ ذریعی خوانین کو واپس لینے کے وزیر اعظم نرندر مہدی کے اعلان کو ملک کے کسانوں کی شاندار کامیابی خرار دیتے ہوئے کہا کہ زراعت اور کسان ہندوستانی معیشت کی ریڑ کی حدی ہیں بھارتی اجنتا پارٹی ذریعی معیشت کو تباہ و برباد کرتے ہوئے کارپوریٹ راج لانے کی کوشش کی مگر سونیا گانڈی اور راہل گانڈی کی کسانوں کے ہمراہ جد و جہد نے بی جی بی کے منصوبوں کو چکنا چور کر دیا آئین این سے بات کرتے ہوئے چنہ ریڈی نے وزیر اعظم نرندر مہدی کو مشورہ دیا کہ وہ آنے والے پارلیمانی اجلاس میں ان بلوں کو واپس لینے کے لیے عملی اخدامات کریں تاکہ کسان سکون سے زندگی گزار سکے وزیر اعظم نرندر مہدی وعدے کے پکے نہیں ہیں ان کے وعدوں کانگریس اور کسانوں کو بھروسہ نہیں ہیں سکون سے زندگی گزار سکے سب لوگ ایک سال سے یہ لاس وطرہ کرنا پھولکے وہ آئیں کیام کر کے ڈیلی گورنمنٹ کے اوپر بی جی بی گورنمنٹ کے اوپر پیجل آنے کے واسطے بہت کامہ کرے وہ لوگ آج موڈی کو مہیں سمشتا ہوں وزیڈم جنہوں دائی ہو گیا اور یہ لاس وطرہ کرے بہت اچھا کام کرے اور آئندہ بھی فارمر کو جو لکشان کرتا وہ اس کا کامہ مت کریے بولکے اور ایک بار یہ گورنمنٹ آف انڈیا کو موڈی جی کو بی جی پی کو یہ لوگ بولے تھے ٹو تھو تھوہوزن ٹونٹی ٹو تک اب فارمرز کا جو انکم ہے اس کو ڈبل کریں گے بولکے بولے تھے ہم لوگ بہت امید تھا یہ لوگ صحیح بھی کھڑتے کیا بولکے مگر وہ انکم ڈبل کیا ہوتا مگر مگر اب تو یہ لوگ یہ تین لاس انٹ کر کے بہت لکشان کرے فارمرز کو اس میں منموم سپورٹ پریس نہیں رہتا اور مارکٹیئرز نہیں رہیں گے ادانی امبانی ایسا لوگ کارپریٹ لوگوں کو فارمرز سینئر نائب صدر و سابق رکنے پارلیمنٹ ملو روی نے کہا کہ سابق وزیر اعظم شریف مطین راگاندی اپنا آہنی فیصلے کے ذریعے ملک سے خانگی سنت اداروں اور بینک کو خومیاتے ہوئے ملک کو مستحقیم کیا تھا مگر آج بیجے پی کی زیر قیادت حکومت کے سربراہ وزیر اعظم نرندر مہدی املاک کو کارپریٹ اداروں کے حوالے کرتے ہوئے ملک کو امبانی اور ایڈانی کا غلام بنانے کی سازش کر رہے ہیں آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے ملو روی نے کہا کہ ہندوستانی عوام موڈی اور بیجے پی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ملک کی عوام کو آزاد ہی رکھیں گے انڈرہ گاندی کا وقتنطی ہے انڈرہ گاندی انڈیا کا سٹرانگسٹ پرائیم مینسٹر ہے صدر تیلنگانہ جنہ سمیتی پروفیسر کودنڈا رام نے وزیر اعظم نرندر مہدی کی جانت سے گرون نرک کی امی پیداش کے موقع پر خوام سے اپنے خطاب کے موقع پر تین ذرعی قوانین کو واپس لینے اور کسانوں سے معافی مانگنے کا خیر مقتب کرتے ہوئے بتایا کہ جمہوریت میں عوام ہی طاقتور ہوتے ہیں یہ بات واضح ہو چکی ہے کیونکہ ملکی عوام اور کسانوں نے تین ذرعی قوانین کے اختلاف جو مسلسل احتجاج کیا تھا اس کے سامنے وزیر اعظم نرندر مہدی کو جھکنا پڑا سینئر کمیونس پارٹی خائد نارینہ نے وزیر اعظم نرندر مہدی کی جانب سے تین ذرعی قوانین کو واپس لینے اور کسانوں سے معافی مانگنے کا خیر مقتب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم دیر سے صحیح لیکن درست فیصلہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ سی پی آئی نے کالے ذرعی قوانین کو واپس لینے کے سلسلے میں ملک بھر میں کسانوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر احتجاج منظم کیا تھا جس کے نتیجے میں وزیر اعظم نرندر مہدی کو آج اپنے کیے ہوئے فیصلے پر کسانوں سے معافی مانگنے پڑی اور ذرعی قوانین کے فیصلے کو واپس لینے پڑا موسیقی اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں ختم ہوئیں اب ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئی این این چینل خدا حافظ